بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر زرار رضی اللہ تعالی انہوں کی بہادری اپنی مثال آپ تھی وہ زرارت و در کنار اپنا کرتا تک اتار کر کفار کی صفوں میں گھز جاتے تھے اور جہاں بڑے بڑے بہادروں کا پتہ پانی ہوتا تھا وہاں جا کر دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے تھے دشمن ان کو ننگے بدن والے شہ سوار کے نام سے جانتے تھے جب بھی جنگ کے میدان میں دشمن کی سپاہی اس ننگے بدن والے عظیم مجاہد کو دیکھتے تو ان پر لرزہ تاری ہو جاتا تھا جنگِ یرموک میں حضر زرار رضی اللہ تعالی انہوں انتہائی جوش اور بہادری سے لڑتے ہوئے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے دشمن کے اندر کافی دور تک گھس گئے دشمن جان گیا کہ یہ وہی مسلمانوں کا سالار ہے جو ننگے بدن والے کے نام سے مشہور ہے انہوں نے حضرت زرار رضی اللہ تعالی انہوں کو گھیرے میں لے لیا اور کافی تبو دو اور جانے گنوانے کے بعد انہوں نے حضرت زرار رضی اللہ تعالی انہوں کو گرفتار کر لیا جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں کو حضرت زرار رضی اللہ تعالی انہوں کی گرفتاری کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً اپنے سالار کو چھروانے کے لیے اپنے لشکر کو ترطیب دینا شروع کر دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں ابھی لشکر کو ترطیب دینے میں مصروف تھی کہ ان کے لشکر میں سے ایک نکاب پوش گھرسوار برگرفتاری سے دشمن کی طرف روانہ ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں نے اس سوار کو آواز دی لیکن اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں کی بات انسنی کر دی اور پلک جھپکتے میں دشمنوں کی پہلی صفوں تک جا پہنچا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی دشمن پر حملہ کر دیا وہ سوار جان فشانی اور بہادری سے لڑ رہا تھا وہ جس طرف بھی جاتا اپنی تلوار اور برچی کے ساتھ دشمنوں کو کارتا چلا جاتا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں نے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے اس سوار تک پہنچے اور اس سے اس کا نام پوچھا اس سوار نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں کی طرف دیکھا اور دوبارہ دشمن کی صفوں میں گھس گیا اور اسی بہادری اور دلیڑی سے لڑنا شروع کر دیا یوں دکھائی دیتا تھا کہ اس پر جنون سوار ہے وہ انتہائی غصے کے عالم میں کافروں پر حملے کر رہا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں دوبارہ لڑتے ہوئے اس شہ سوار تک پہنچے اور اس سے اس کا نام دریافت کیا اس مرتبہ اس نکاب کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز ابری میں ذرار کی بہن خولہ ہوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں حیران رہ گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر میں آپ کو پہلے بتا دیتی تو آپ مجھے ہرگز آنے کی اجازت نہ دیتے تب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی ہم خود حضرت ذرار رضی اللہ عنہ کو چھڑانے کیلئے بیچین تھے تب حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے تاریخی جواب دیا کہ جب بھائیوں پر کوئی مسئبت آتی ہے تو بہنیں ہی سب سے پہلے مدد کو پہنچتی ہیں اس کے بعد مسلمانوں نے رومی فوج پر تابر توڑ حملے کرنے شروع کر دیئے اور نہ صرف اپنے اس عظیم صلیر حضرت ذرار رضی اللہ عنہ کو دشمنوں کی کیسے چھڑایا بلکہ دشمنوں کے اس لشکر کو بھی عبرتناک شکست سے دوچار کیا دوستو یہ جرت اور بہادری صرف اور صرف اللہ پر ایمان اور یقین کامل کی وجہ سے ہی ممکن تھی کہ مسلمان اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دیتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی مدد اور نصر پر یقین تھا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیہ وسلم